اسلام علیکم ویئرس میں ہوں آپ کی ہوسٹ مومنہ بطول اور میں آج آپ کے سامنے حاضر ہوں اپنے شو کے ایک نئے اپیسوٹ کے ساتھ جس کا نام ہے گولڈن مومنس ویڈ وینس ویئرس آج کی جو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ کون ہیں وہ کیسے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں یہ سب ہم آپ کو دکھائیں گے بھی اور بتائیں گے بھی لیکن سب سے پہلے آپ جا کر ان کا پروفائل دیکھئے جی تو آپ نے دیکھا ان کا پروفائل ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد جمیل علیگرد انسٹیٹیوڈ آف تکنالوجی سے اور یہ پرنسپل ہیں وہاں کے اور اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رابیہ انام ڈائریکٹر اورک سرسید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹکنالوجی سے تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی لائف کے بارے میں اور پوچھتے ہیں ان سے کہ یہ سلسلہ ان کی زندگی میں کہاں سے شروع ہوا السلام علیکم سب سے پہلے تو مجھے ہی بتائیں آپ دونوں کیسے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ علیگرد یونیورسٹی کا جو قیام ہے وہ کب عمل میں آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم علیگرد انسٹیٹیوٹ کا قیام نائنٹین ایٹی نائن میں ہوا اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اس طرح سے کہ انڈیا میں جو علیگرد یونیورسٹی ہے وہاں سے جو لوگ پاس آرڈ ہوئے یا جب پاس تعلیم حاصل کی وہ جب پاکستان آئے تو وہ لوگ ایک جگہ جمع ہوئے اور انہوں نے ایک ایسوسیشن بنائی جسے ہم کہتے ہیں اموبا علیگرد مسلم یونیورسٹی اول بوائیس آف ایسوسیشن پاکستان یہ لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے جو ہے علیگرد ایسٹیٹ کو قیام کیا نائنٹین ایٹی نائن میں اس کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان میں جو ہے ہم لو انکم فیملی کے جو بچے ہیں ان کو ہم بہتر تعلیم پروائیڈ کر سکیں اور خاص طور پر ٹیکنیکل سکلز ٹیکنیشنز انجینئر بنا سکیں بہتر مقصد یہ تھا اس کے ساتھ یہ بھی تھا کہ ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ مالی مدد بھی آنت بکھی جائے تو اس میں کیا ہوتا ہے آپ لوگ بچوں کی سکولرشپ لگا دیتے ہیں وزیفے لگا دیتے ہیں ہم بچوں کی ہمارے بچوں کی ڈیفرنٹ سکولرشپ دیں ایک ہے میریٹ پر ایک ہوتا ہے کوئی نیڈی بچے ہیں ضرورت مند ہیں ان کی ہماری جو سینئر ٹاپ مینجمنٹ ہے وہ ہیلپ کرتی ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ایک بھائی بہن ہے ان کی بھی ہم فیسو کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے ادارے کی خاص بات یہ بھی ہے کہ میٹرکل ریلڈ کے بعد جو بچے اے گریٹ اور اے ون ہوتے ہیں اس میں ایک تعداد ہے ان کا ہم فری اسکولرشپ دیتے ہیں ان کو اے ون کے یونیفارم بگز بھی تو یہ اس کا جو کریٹ جاتا ہے ہماری ٹاپ مینجمنٹ جس میں ہمارے اموبا کے چیئرمن ہیں مہترم جاوید انبہر صاحب اور ہمارے اموبا کے جنرل سیکریٹری ہیں ارشا صاحب یہ ان لوگوں کی ایک کوشش ہے اور بھی لوگ ہیں اس میں جن کی وجہ سے یہ سسلہ جو ہے چل رہا ہے یہاں پر بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ کیونکہ بہت سارے ایسے خاندان ہیں یہاں پہ اور ان کے بہت لائک بچے ہوتے ہیں جو کہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ پڑھائی سے محروم ہو جاتے ہیں اور آپ ان سارے بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھ رہے ہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے سیم کسٹن میرا جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے یہی کہ سید یونیورسٹی کا یہ جو قیام ہے یہ کب عمل میں لیا گیا سید یونیورسٹی جو کہ سید احمد خان کی ڈریم تھا اور انہوں نے اس کو کمپلش کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہاں کے مسلمانوں کو سائنس ان ٹکنالوجی میں ان کو ایکسل دیا جائے ان کا بیسک مقصد تھا تو وہی ڈریم کو لے کے وہ جو وہاں کے ایلم نائز تھے وہ پاکستان آئے اور پھر انہوں نے کہا کہ ہماری وہ انیورسٹی تو رہ گئے انڈیا میں وہی لوگ ہیں جو انہوں نے یہاں پر بنائی ہیں تو ان کی وہ اسوسییشن ہے اموبا علیگر مسلم انیورسٹی اول وائز اسوسییشن تو انہوں نے پھر آ کر پاکستان میں کہا کہ ہم اس کی سیبلنگ انیورسٹی بنائیں گے اور ہمارا جو تھیم اور ایم ہے وہ وہی جو سید احمد خان کا تھا کہ ہم سائنس اور ٹکنالوجی تو ٹھیک ہے اب وہ زمانے سے اب تو بہت زیادہ پھیل چکا ہے لیکن سٹل ہمیں جو ہے جو لیٹسٹ جو ہماری جو ٹکنالوجیز ہیں ان کو کور کرنا ہے اور بچوں کو وہاں تک لے کر جانا ہے کہ جو کہ ان کو ایکسل کرا سکے اپنے فیوچر میں ملک کو آگے بڑھا سکے تو اس کے لیے جو ہے انجینئرنگ انڈ ٹکنالوجی نیورسٹی کا قیام تو جدید ٹکنالوجی جو ہے وہ ہے آپ کے پاس اس وقت جی ہاں ہمارا نائنٹین نائنٹی فور میں کیام ہوا اور یہ اے آئی ٹی کے بعد یہ نائنٹین نائنٹی فور میں پھر یہ یونیورسٹی میں ایچی سیسلسکر اقریدشن ملی اور اس وقت اس وقت تو خیر دو یا تین ہی انجینئرنگ ٹکنالوجیز تھیں الیکٹرونکس اور کمپیوٹرز وغیرہ لیکن پھر وہ اب ماشاءاللہ سے ہمارے پاس گیارہ انجینئرنگ ٹکنالوجیز فیکلٹیز ہیں جس میں کہ بائیو میڈیکل ہے ٹیلی کمپیوٹنگ سے ریلیٹڈی ہی ہمارے پاس کمپیوٹر انجینئرنگ سوفر انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس، آئی ٹی ساری دوکسر مجھے یہ بتائیں کہ پہلے کی پڑھائی میں ٹکنالوجی یا کوئی انجینئر بننے آتا تھا تب کی بڑھائی میں اب کی بڑھائی میں کیا فرک نظر آتا ہے آپ کو what is the difference اب جو ایڈکیشن سسٹم بہت چینج ہو رہا ہے اگر آپ لیٹس ٹرینڈز کی بات کر رہے ہیں اتنی جدید تکنالوجی آ چکی ہے اور اتنی اویرنس آگئی ہے لوگوں کو پہلے جو ہے اتنا اویر نہیں تھے تب میں اور اب میں آپ کو کیا دفرنس نظر آتا ہے بہت فرک ہے because I've been teaching like since last 25 years تو مجھے جو بلاسٹ ایک آتھ دیکیٹ سے جو فرک نظر آئے especially جب یہ ڈیجیٹل ٹکنالوجی آئی ہے تو اب وہ کنونشل سسٹم ایڈکیشن نہیں چلے گا فیوچر میں تو بالکل نہیں چلے گا اور اب سب کو چینج ہونا ہے کیونکہ دیکھیں ایک ٹیچر جاتا ہے کلاس روم میں لیکچر دیتا ہے ٹیکس بک بتاتا ہے سائنمنٹس کوئیز یہ وہ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد بچوں کا امتحان ہوتا ہے اور وہ کوالیفائی کرتا ہے لیکن اب جو لرننگ ہے بچوں کی وہ آپ کے فنگر ٹپس پہ موجود ہیں یوٹیوب پہ ہی چلے جاؤ ایک ٹوپک اٹھاؤ تو اس پہ پچاس آپ کو بل جائیں گی تو کیا ضرورت ہے کہ آپ جو ہے وہ وہی ایک کنونشنل سسٹم تو اور اس کو ایکسپیڈائٹ کیا ہے اس چیز کو یہ جو کوویڈ آیا ہے نا دو سال اس میں اور اسپیشلی سید یونیورسٹی نے تو خیر ٹاپ تھرٹین یونیورسٹیز میں تھی جو آن لائن ریڈینیس کی ہے جو ایڈیوگیشن ہم نے کی ہے پاکستان کی یونیورسٹیز میں سے تو اس میں بھی یہ بات کی اکل ہم سب کو آئی کہ جب آیا تو اس میں بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ لرن کیا وہ صرف یہی نہیں تھا کہ مطلب ہمیں کوویڈ نظر آ رہا تھا بہت سارے لوگوں نے گھروں میں بیٹھ کے بہت سارے کام کیے لوگوں کی نئے بزنس سٹارٹ ہو گئے خیر ایک بہت ہی عجیب سا وہ ایک ہمارا ٹائم تھا جو ہم سب نے دیکھا تھا کم اف کم یہ ضرور احساس ہو جا کہ اب آنے والا دراج وہ آئی ٹی کا ہے جی بلکل 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 تو آپ کے شاید سب آپ کی طرف آتے ہیں چائنا کے تعاون سے ٹینک کمپنی نے اپنے پروگرام میں علیگرڈ انسٹیٹیوڈ آف ٹیکنالوجی کو جو سہولتیں فراہم کی ہیں اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کیوں وہ سہولتیں دے رہے ہیں اچھا اس میں میں اسٹارٹ کرنے سے پہلے یہ تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ یہ جب کوویڈ آیا تو پاکستان میں زہتر جو کالیج تھے یا انسٹیٹوشن تھی وہ سب آف کر کے بیٹھ گئے تھے بلکل لیکن علیگرڈ وہ واحد اظہارہ تھا کہ ہم نے بجائے اس کو آف کرنے کے ہم اپنے بچوں کو لے گئے آن لائن ہم نے اپنی فیکلٹی کو بھی تیار کیا اور ہم نے کالیج میں بیٹھ کے گھر سے بیٹھ کے بچوں کی جو ہے نا وہ ایجوکیشن دی ہم نے آف نہیں کیا تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے چینہ میں ایک ادارہ ہے ٹانگ انٹرنیشنل جو جو ان کے ایگزیگوٹیو ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر اپنا میکس ماں یہ اس پر بھی تشریف لائے تھے جب ان کو معاو چلا ہے کہ علیگرڈ میں تو یہاں آرلین کلاسز ہو رہی ہیں تو بڑے متاثر ہوئے تو اس میں اب اب ہمارا انس کا ابھی لاسٹ منت ہی ایک ایموئی سائن ہوا ہے جس میں جو بچے ہمارے ایڈمیشن لیں گے ڈی ای کے بچے ڈیپلوما کے 3 ایرز کا ڈیپلوما ہے آفٹر میٹرک تو وہ دو سال تو یہاں پڑھیں گے پاکستان میں اچھا اور تیسے سال کے لیے وہ چینہ جائیں گے اچھا جی تو اس ادارے کا نہیں تو یہ سہولت آپ کا انسٹیٹوٹ فرام کر رہے ہیں چینہ نے جب ہمارا وزیٹ کیا اور جب ہمارے اسٹیٹو کو دیکھا ہمارے ایک ایڈمیس سٹینڈرڈ کو دیکھا ہمارے پروژیک ایکزیبیشن کو دیکھا ہمارے بچوں کے پروژیک دیکھے تو بڑے متاثر ہوئے تو انہوں نے پھر وہاں رپورٹ کی پھر وہاں سے ہمارا جو ہے میٹنگ ساغھا رہا ہوئی تو لاسٹ منڈ ایک ایموئی سائن ہوا ہمارا سولہ اگس کو اس میں یہ تیہ ہوا کہ آپ کے بچے ہیں ہمارے ڈیفرنٹ ٹیکنولوجیز ہیں جس میں الیکٹرونکس ہے الیکٹریکل ہے لیکن یہ بہت اچھی اپرچنیٹی ہے بچوں کے لیے کہ وہ دو سال یہاں پہ پڑھیں گے پھر تیسرے سال وہ چائنہ چلے رہے ہیں اور ایک اور خاص بات کہ جو بچے وہاں جائیں گے تو ان کو ملے گا ڈیول ڈیپلوما ایک ڈیپلوما چینل گورنمنٹ کے ساتھ سے ملے گا اور ایک یہاں سے سن بورٹ سے ہماری ریشٹرشن ہے ایک ڈیپلوما کو سن بورٹ سے ملے گا جب کسی کے بعد دو ڈیپلوما ہوں گے تو اس کی مارکٹ میں اللہ کی ورث ہوگی بالکل بالکل تو اس طرح سے ہمارا جو ہے یہ زفا جو بچوں کا موقع ملا ہے تو اس میں بچے تین سال چاہنا جائیں گے اور انہوں نے ہمیں یہ بھی آفر کیے کہ ہمارے جو ٹیکنولوجیز ہیں ٹوٹل ایٹ ہے ہمارے پاس جس میں الیکٹرونکس ہے الیکٹرکل ہے بائیو میڈکل ہے سی آئیٹ ہے سوفیر ہے میکنیکل سیویل کسی فیصد جو ہیں سٹوڈنٹس اس وقت آپ کی یونیورسٹی میں آپ کی انسٹیٹیوٹ میں پڑھ رہے ہیں اس وقت تو ہمارے پاس تقریباً ای آئیٹ میں تقریباً ٹری ٹھاوزن سٹوڈنٹس ہے ہمارے پاس ڈیپلوما میں جو ہے ٹوٹل ہمارے پاس ان بچوں میں سے کیا ہوگا کہ جو ہر ٹکنولوجی سے تقریباً ٹھارٹی ٹھارٹی فائی بچے چاہنا جائیں گے اور چونکہ آئیٹی کا دور ہے تو انہوں نے آئیٹی کو اسپیشیس پرمیشن دیے ففٹی اسٹوڈنٹ کو وہ لے کے جائیں گے مہا پر صرف بچوں نے اپنا سے پاسپورٹ بنانا ہے باقی تمام چیزیں وہ بیار کریں گے مطلب وہ ٹکٹ بھی فراہم کر رہے ہیں ٹکٹ بھی رینا بھی ریائیش بھی بلکل پورٹ بگرہ سب کچھ don't tell me yes آرے واہ یہ تو بہت اچھے ہم واحد اسٹیٹوڈ ہیں پرائیویٹ میں ابھی تک ہمارا ہی ایموئی سائن ہوا ہے اور بھی لوگ ہیں فرحال ہم واحد ہیں جنگہ اب تک ایموئی سائن ہوا ہے اس کے علاوہ بچوں کو ایک فائدہ اور بھی ہوگا اگر ہمارے ہاں انشاءاللہ یہ سی پیک ہم اپنے کلچر کو نہیں بھولیں گے لیکن چونکہ وہاں رہنے کے لیے بہت 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 بولنا آنا چاہیے اور رہنا اور وہاں کی کھانے تو یہ ہمارے پاکستان کی بچوں کے لیے بڑی اچھی اپرچنیٹی ہے کہ اگر وہ یہاں ایڈمیشن لیتے ہیں یا جو پڑھ رہے ہیں ان کے لیے بہت اچھا چانس ہے کہ وہ جانا جائیں اور وہاں سے سٹریڈی آسل کر دیپلومہ دیپلومہ ہسل کریں یہ بہت اچھی آپر چینٹی ہے ہمارے یانگسٹرز کے لیے ہمارے یوت کے لیے اور اگر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو آپ جائیں اور یہ اس اپرچنیٹی کو avail کریں میں تو یہی کہوں گی اور آپ کی یہ آفر سنکے تو میرا دل چاہرہ ہے میں دبارہ سے دپلومہ شدو کر دی بلکل لاحب خیر اینیویز مجھے یہ بتائیں آپ what is ORIC یہ بہت ریسرچ اور کمیرشلیزیشن موسیلی تو انویشن تو اچھلی یہ آج سے آٹھ دس سال میرے خیال میں بارہ پندرہ سال ہوگے HEC نے یہ منڈیٹری کیا ساری جو ہائر ایڈوکیشن انسٹیوشن جتنی بھی انویسٹیز پاکستان کی کہ ان کے پاس یہ آفیس ہونا چاہیے اور یہ آفیس یہ ہے کہ اس کے اس میں ORIC R NC ریسرچ ان کمیرشلیزیشن اس کو بڑھانے کے لیے یہ ریسرچ کلچر ہمارے بہت کم ہے یہ آفیس باقاعدہ آفیس ہے یا یہ آن لائن آفیس نہیں کمپلیٹ اس کا بہت سٹرک کسیم کی اس کی ریکوائرمنٹس ہیں اگر اس کو ریکنائس کرانا ہے تو بہت ساری اس کی ضروریات ہیں مرحب یہ ایک میجر پارٹ ہے اس کا کام کیا ہے اس کا کام یہ ہے کہ ایک تو ریسرچ کلچر دیکھنا اب جب ہیر ایڈوکیشن میں آتے ہیں لوگ تو وہ صرف یہاں تک نہیں رہ سکتے کہ ڈگری لئے اور نکل گئے تو ان کو جو ہے ریسرچ ان ڈیویلپمنٹ میں جانا ہے سو ریسرچ ان ڈیویلپمنٹ کے کلچر کو زیادہ زیادہ پروموٹ کرنے کے لئے بوسٹ کرنے کے لئے یہ کام دوسرا یہ کہ کمیشیلیزیشن یہ کہ انٹرپنیوشپ اور کمیشیلیزیشن اب دنیا مستقل انٹرپنیوشپ کی طرف جا رہی ہے تو اب جیسے ہماری بی انجنیرنگ تکنولوجی انجنیرنگ انجنیرنگ ہمارے ہاں بے تہاشا سارے دپارٹمنٹ کو اگر لگا لیں تو ہر سال کم سے کم تین سو چار سو تکنولوجی بیس پروجیکٹ لڑکے کرتے ہیں چار سال کی جو لرننگ اس کے بعد ان کے لئے منڈیٹری ہے مطلب وہ کوئی پروجیکٹ آپ کو بنا کر دکھاتے ہیں بلکل تو وہ تکنولوجی ڈیولمیٹ اور اس میں انویشن ہوتی ہیں اور وہ جو ہے اگر آگے نہیں بڑھئی تو فائدہ کیا کچھے 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 پرسنڈ سٹورنٹ ہیں جو آپ کی انویشٹی میں جنہوں نے کچھ انویشٹ کیا اور پھر بعد میں آپ ان کو مارکٹ میں لکھ رہے ہیں اس طرح سے کوئی ایسا پروجیکٹ ہے آپ کی انویشٹی کا ہاں بہت سارے ہمارے ایسے سٹارٹ اپ ہیں مطلب ہمارے علمنای تو ماشاءاللہ بہت پوری دنیا میں پہلے میں بہت سارے سٹارٹ اپ ہیں جیسے کہ ابھی ریسنٹلی ہمارا سٹارٹ اپ تھا وہ بچہ تھا وہ وی آر گیر پہن کے اور جو یہی سے ہم نے بات کو کنجھلیو کریں گے مجھے بریک پہ جا رہا ہے ٹھیک تو میں ملتی ہوں آپ سے چھوٹی بریک کے بعد سٹے چیوز ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شاہد جمیل اور ڈاکٹر رابیہ انام اور بڑی اچھی اور بڑی مزے مزے کی ان سے انفرمیشن جاننے کا موقع مل رہا ہے اب بات کر رہی تھی ایک وی آر پروجیک کی وی آر جیسا کہ بہت سارے ایک 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 سٹارٹ اپس نکلتے ہیں جو تکنولوجی بیسٹ ہوتے ہیں ان میں سے جیسے ایک ریسنٹ ایک 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 کمپیور انجنیر کے بچوں نے ایک پروجیک بنایا جو کے وی آر گیر بیسٹ تا جس میں کہ آپ کسی گھر کو موڈل کرنا چاہیں یا کسی گھر کی کمرے کی انٹیریر ڈیکوریشن کرنا جو پروجیک بچے بناتے ہیں اس سے ارننگ ہوتی ہے جی ہاں بالکل جو سٹارٹ اپ سکسسفل ہوتے ہیں ان کا مقصد یہ کہ وہ اس قابل ہو جائیں بجائی جوب کے لئے جوانڈیں جوب کے لئے جائیں نہ کہ جوب کریں کسی بھی مطلب کورش کو کرنے میں یا اپنی ڈگری مزید سے مزید اس طرح کی سٹارٹ اپ چلیں اب تھوڑا سا شو کو نوملائز کرتے ہیں اور آتے ہیں آپ کی پرسنل لائف شاید سب مجھے بتائیں سٹارٹ کہاں سے ہوا انیشل سکول کا حدث تھا کالج یونیورسٹی پھر اس کے بعد کیسے سلسلہ چلتا گیا اس کے بعد میں اس کے سلسل کچھ ڈپلوما کورس پہلے شروع کچھ سلسل کورس پھر بی ایس کمپیلڈر سائنس کیا پھر ایم ایس آئی ٹی ہے میرا آئی ٹی میں تو اس طرح سے پڑھائی چلتی رہی اور دسمبر انیس 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 میں ای ای جواند کیا تو اس طرح میں سینئر موس بھی کچھ وی تقریبا 32 کے قریب میں ایس ایس میرا ایس میرا ایس 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 سی سفر بڑا محنت بی نظر جاندی کہ سی جب 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 سب بھی لوگ چاہتے ہیں جواند کریں پروموشن ہو جائے آج میرا اتنی سرلی بڑھ جائے ایسا نہیں ہوتا جب میں نے جوائنڈ کیا تھا تو اس پر میری سرلی بہت ہی کم تھی ہر بندہ شاید صاحب زیرو سے سٹارٹ کرتا ہے اس میں I don't think so کہ یہ کوئی shameless بات ہے میں بھی بہت فخر سے بولتی ہوں میرے پاس بھی کوئی بطلب اتنا کچھ نہیں تھا جیسا آج میں جس جگہ پہ ہوں ہر بندہ زیرو سے سٹارٹ کرتا ہے تو بتانا چاہیے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر آپ آج یہاں بیٹھے ہیں آپ کی life history کیا ہے journey کیا ہے محنت کی پیچھے نہیں ہٹے بلکل کوشش نہیں کرتے رہے آگے بڑھنے کی کوئی بھی ادارے نے کام دیا اس کو برچ لڑ کے لیا اس کی پوانی کی کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے یا ہم سے آگے کوئی نکل گیا اس کی پوانی کی محنت کی اور اللہ پاک نے اس کا حصہ دیا کہ آج اس مقام پر موجود ہیں تو سب سے چیز ہوتی ہے محنت اور لگن لگن بھی اور سبر بھی لگن کا ہونا بہت ضرور سبر بھی جیسے سبر نہیں کریں گے تو پھر آپ سوچ کرتے رہیں گے جوب آنیاں چلے آنگے کلوان چلے آنگے تو وہ سبر محنت اور لگن سے ہی یہ کیونکہ ہر جگہ پہ آپ کو کوئی نہ کوئی آپ کو کسی سے مسئلہ ہوتا ہی رہے گا اور اس سکسیس میں میں دو چیزیں ضرور شیئر کروں گا ایک تو یہ کہ میرے پیرنٹس نے بڑا سپورٹ ہے اللہ تعالیٰ ان کو جلد نقصیب کرے جب ہمیں پڑھ رہے تھے تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ پڑھائی سے جوب ہوتی ہے ابھی کچھ کوئی ٹنشن نہیں تھی پڑھائی کرو پڑھائی کرتے رہے وہ تو ایک سیلنگ ہی اور ہوتی ہے کہ ہمیں تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے ہمیں اببہ بیٹھے میں تو کیا ضرورت ہے آج کا بچہ سوچتا ہے جو حالات ہیں مہنگ ہے کہ کچھ پڑھلو کچھ جوب بھی کر لو تو ہم لوگ لکھی تھے کہ ماں باب نے کبھی اس پر وہ نہیں کیا کہ جب ہمیں جوب بھی کرنی بکا پڑھائی کرو پڑھائی کرتے رہے اور دوسری ایک کو اچھی چیز کہ میری وائف نے جو ہوس وائف ہیں انہوں نے مجھے شادی کے بعد بہت سپورٹ کیا شادی کب کیا آپ نے شادی میری ہوئی نائنٹی فائف میں اککوبار نائنٹی فائف میں شادی میری ہوئی نائنٹی فائف میں ہوئی تو عرینج ہے بات بلا 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 اچھا آپ پہلے سی پسند کرتے تھے ان کو پتا دا اس بات کا نہیں شاید نہ پتا ہو اور اب تو پتا چل گیا آپ تو آپ کنفرس کر رہے ہیں کافی سپورٹ ہے وائف کی کوئی بھی حالات آئے کوئی بھی مشکل آئیں تو کافی ساتھ دیا انہوں نے جب تک آپ کا پارٹنر آپ کے ساتھ نہیں آپ زندگی میں کبھی بھی آگے نہیں میں ضرور کریٹ دوں گا وائف کو بھی کہ انہوں نے ہر لحاظ سے سپورٹ کیا مجھے کوئی ٹنشن نہیں رہی کہ میں کاللج میں ہوں چاہے لیٹ سٹنگ ہو رہی ہے جانب کام ہو رہے ہیں تو وہ بچاری پیچھے سے خیال لکھنی سامال رہی ہیں یہی بات ہوتی ہے پارٹنر کی کہ آپ نہ بھی ہوں تو وہ سب بچاری لیڈیز جو ہوتی ہیں وہ مینیج کر لیتی ہیں کیوں ڈاک ساہبہ مشکل ہوتی ہے مردوں کو ہوتی ہے لیڈیز بچاری کر لیتی ہیں آپ مجھے بتائیں جی آپ کہنا چاہتا ہوں اس میں بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے اگر آپ سوچیں کہ میری وائپ بہار کیوں چلی گئی تو ایسے نہیں ہوگا آپ بہت ضرور کریں بہت ضروری ہے جب تک آپ اپنی پوری کمانڈ ان کے ہاتھ میں نہیں دیں گے اور بہت ضروری ہے آپ پوری کمانڈ پارٹنر کے ہاتھ میں دیں گے آپ بتائیں کب سے جنی سٹارٹ ہوئی کیسے میرے ہسیبنٹ تو کمانڈ کے علاوہ بھی کیا مجھے اوپر اٹھا دیا میری جب شادی ہوئی تھی ایسے میں انٹر کا سرٹیفیکٹ تھا مجھے پاس شادی کے بعد ساری جو میری ایڈوکیشن ہے اپلائید ماتیمیٹکس میں بھی اسی کیا شادی کے بعد ماتیمیٹکس کیسے سمجھ میں آیا اس کے بعد مسترز کیا پھر اس کے بعد نیڈی میں داخلہ لیا شادی کے بعدsey بعد میٹھمیٹکس کیسے سمجھ میں آئیں شادی کے بعد تو کلتے ہیں بلکل بھی کچھ سمجھ بوٹ کرتا ہو جاتی ہے زندگی ہی ماتھمیٹک سے ہے ہر چیز ماتھمیٹک سے ہے آجا پھر پھر داخلہ لیا اینڈی میں پھر اینڈی سے انجینئرنگ کی پھر اس کے بعد ایمیس کیا کمپیٹر انجینئرنگ میں پھر پی ایس ڈی کیا کمپیٹر انجینئرنگ میں پی ایس ڈی بھی کیا یہ پانچوں ڈگری جو ہے وہ میری شادی کے بعد کی ہے میری شادی کے شروع کے دس سال تو جوائنٹ فیمیلی بھی تھی تو کیسے منیج کرتی نی بس وہی والی بات ہے کہ اگر آپ کا پارٹنر اچھا ہو آپ کا پارٹنر آپ کا ساتھ دے تو پھر آپ بہت بہت سکتے ہیں بالکل میں اس بات پہ اگری کرتی ہوں لیکن پھر بھی کس طرح منیج پھر I want to know about this ایک تھی جوائنٹ فیمیلی اس کے بعد بچے پھر اس کے بعد شوہر بھی پھر خود بھی پھر بچے بھی پھر سب کو کیسے سمالتی دی عورت کر ساتی ہے عورت میں بہت دم ہے عورت میں will to do ہے بہت دم ہے نا ایکشلی عورت کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے جس دن ہو جاتا ہے پھر وہ کسی کے ہاتھ آتی لی ہے مطلب ایک عورت خاص کے ہمارے معاشرے میں ایک عورت ورکنگ ومن ہے تو وہ مرد کی طرح کام کرے گی پھر گھر آئے گی تو پھر بلکل ہاؤس وائف کی طرح کام کرے گی عورت کے بہت روب ہے مطلب اس کو وہ اپنی ماں کے پاس جائے گی تو پھر ایک بچہ بن جاتی ہے بلکل بلکل ماں کے پاس جاتی ہے تو کود بچہ بن جاتی ہے اور پھر اس پر رسپونسیبیلیٹی ہے کہ اس نے اپنے ان لاوز کو جیسے ہمارے کلچر میں کہ بھئی اپنے سسرال کو بھی دیکھنا ہے اپنے رشداروں کو بھی دیکھنا ہے وہ سب بھی کرے گی وہ بلکل یہ ایک میری مثال ہے اردگرد بہت ایسی مثال ہیں ہمارے کلچر میں کہ جو سب کچھ کر رہی ہوتی ہے نہیں نہیں ایسی بہت ساری لیڈیز ہیں جو بہت کچھ سنبھال رہی ہیں بلکل انگیوڈنگیرسیل چلیں آپ کی شادی کو کتنے سال ہوگا میری شادی کو ماشاءاللہ سے 1989 میں شادی ہوئی تھی میری تو کتنے سال ہوگا میرے خلال میں 33 years ہو جائیں گے ابھی دیسیمبر میں ووو 33 years تو 33 years میں کبھی آپ دنوں کے لڑائی ہوتی ہوگی لڑائی نہ ہو تو پھر لڑائی نہیں ہو تو یہ مجھے بڑا عجیب لگتا ہے جو لوگ کہتے ہیں نہیں ہماری تو کبھی لڑائی نہیں ہو it's impossible لڑائی ہوتی ہے نا بلکل ہوتی ہے کتنے حرام سے بلکل ہوتی ہے بہت ضروری ہے ایک دوسرے کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے تو آپ دونوں سے سوال ہے پہلے آپ سے بوچھتی ہوں لڑائی ہوتی ہے تو سب سے پہلے دونوں میں سے سوری کون بولتا یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کس کا خصور ہے پتہ چل جاتا ہے لیکن زیادہ تر میرے حزبنٹی آگے بڑھ جاتے ہیں سوری کرتے ہیں ان کا اپنا ایگو کو دبا دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ بنا لیں کیونکہ آپ 33 years ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں اب میں کیا کروں گا مجھ ہی جھگتا ہے آپ بتائیں لڑائی ہوتی ہے تو سوری کون بولتا ہے ہم نے سوری کا سسرا نہیں رکھا اچھا ایسی بات شروع کر دیتا ہے یہ بھی بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہاتھ جوڑ کے مافیا مانگنے لگتے ہیں کیونکہ اتنے سال شادی ہو گئے ہوتے ہیں تو پھر یہ ایک بڑے عجیب سے چوچلے لگتے ہیں بلکل مجھے بتائیں کھانے میں کیا پسند ہے مجھے جیسے کانٹینینٹل دیسی فود اتنا نہیں پسند یہ میرا پہلا جو ہے وہ گیسٹ ہے جس نے آج کانٹینینٹل کی بات کی ہے ورنہ لوگ دیسی پسند کرتے ہیں یا چائنیز پسند کرتے ہیں آپ کو کس طرح کا کھانا پسند ہے گھر کی کھانے ہوتے ہیں بیف پلاو زیادہ پسند ہے بیف پسند ہے زیادہ باقی جتنی بھی یہ وجیٹیبلز ہیں یہ شوک سے کھاتے ہیں نہیں نہیں وہ آپ کی فیٹنس سے بھی لگ رہا ہے آپ جیٹیبلز رکھاتے ہوں بلکہ میں کہہ کے بنوا کے کھاتا ہوں یہ نہیں کہ کوئی بن گیا تو یہ کھالو ہاں ہاں بیٹیبلز میں شوق سے آج 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 اور ماشاءاللہ وائف بھی اور بچوں کو بھی ایسے ہی تبیت کی ہے وہ بھی سفزی میں کوئی موہ نہیں بناتے ہیں مطلب سب کو آپ نے فٹ رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ سب ہاں تو مجھے یہ بتائیں آپ کی شادی کو کی طرح اٹسا ہوا ہے 26 years 26 years 26 years میں آپ نے کتنی دفعہ کھانا بنا کے بایف کو کھلایا نہیں کھانا نہیں کھلایا چائے ضرور چائے ضرور یہ ہی کہا جاتا ہے کہ ہم کھانا نہیں بناتے لیکن چائے ضرور بنا دیتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ چاہے ناشتہ کچھ تو بنا کے دیتے ہیں اس سے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے محبت جلگتی ہے بہت ضروری ہے کسی دن کھانا بنا کر کھلائیں بہت خوش ہو جائے گی وہ آپ نے آپ بتائے آپ کے حسبر نے آپ کو کتی دفعہ کھانا بنا کر کھلا ہے یا چاہے بنا کر یا ناشتہ بنایا تو اچھا ہے ورنہ کچھن میں تہل کا مجھ جائے گا کیوں نہیں وہ کوشش کرتے ہیں لیکن وہ دھکے مار کے باہر نکالتے ہیں اگر آپ کیتے ہیں کہ بہی ہمارے گا کچھن میں کے بس ڈاہی اپنکو موقع دے وہ چاہے بس چاہے تک چاہے کافی تک کچھنے اچھی ہیں آپ آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں حسبر کچھن کی جو گرمی ہوتی ہیں وہ نا برداشت کرے مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کے پاس فری ٹائم ہوتا ہے تو آپ کی ہوویز کیا ہے کیا کرتے ہیں آپ میری جو سب سے جو پیشن ہے وہ ٹرایولنگ ہے اچھا ٹرایولنگ کا تو بس ملک سے باہر چلے جائیں ملک سے باہر چلے جائیں ملک سے باہر چلے جائیں اور ادر وائز حبی میں پینٹنگ اچھا اور اچھے اچھے ڈرامے دیکھنا اچھے ڈرامے دیکھتے ہیں مزات ہے پاکستانی اپنے کلچر والے ڈرامے اور موسک کس طرح کا سنتی ہے مطلب گزل مطلب موسک سوفت ہوئی ہے آج کل کی موسک میں پچھلے موسک میں کیا فرق ہے میرا نہیں خیال موسک ہے یونیورسل لینگویج اور وہ جو کہ آج سے موسک آپ دیکھیں آپ پچاس سال پچھلی بھی موسک سنے کے آپ کو پلیزنٹ لگتی ہے لیکن ابھی چینجز ہوئی ہیں موسک میں ابھی بھی اچھی بری موسک ہے موسک تو موسک ہے وہ شاید پتہ نہیں ہے اور یہ انہوں نے بہت سیاسی قسم کا بیان دی چلتے ہیں آپ کی طرف آپ مجھے بتائیے آپ کے پاس فری ٹائم ہو پہلی پرارٹی کیا ہوتی ہے شاید صاحب فری ٹائم میں تو ہوتا ہے کہ میں گھر پہ ہی فیملی کو ٹائم دیتا ہوں اتنا ہی ہم لوگ بیزی ہوتے ہیں کاللج میں بہت سای معاملات ہوتے ہیں ٹائم نہیں ملتا فری ہوتا 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 ہے فیملی کے ٹائم اس کے بعد ٹائم بچتے ہیں تو اپنا جو میری ایٹی فیلد ہے اس سے رہی ہے کوئی نہ کوئی چیز لرن کرتے ہیں سکھنے کی کوشی کرتے ہیں کیونکہ آگے رہنا ہے بڑھنا ہے تو اپنے آپ کو اپ ڈیٹی رہنا پڑھ لے ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ایٹی میں کر لیا تو بس آپ بھول گئے ایسا نہیں ہے اپنے آپ کو اپ ڈیٹی کرنے کے لیے مطلب آپ پڑھتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ ٹوپکس یا کوئی لرننگ کرنے پڑھتی اپ ڈیٹی کے ساتھ سے اس کے لیے اس پورٹ سے جلچسپی ہے کرکٹ میرا فیوریٹ ہے کبھی میں چاہ رہا ہوں تو میں ہی دیکھ لیتے ہیں تو وہی بات آ جاتی ہے اپ ڈیٹ انسان کو رہنا چاہیے آج کل تو آپ فون اپ ڈیٹ نہ کریں تو آپ کا فون چلنا بند ہو جاتا ہے ہم تو پھر انسان ہیں تو اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہنا چاہیے شاید صاحب میں بولا ہے آگے مجھے بتائیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ سٹیڈیز اور اس سے بھی ہائر آگے جا سکتی ہوں دونوں میں سے سوال ہے کوئی ایک جواب دیں سٹیڈیز تو ہائر سے مراد یہ کہ اگر آپ ڈگری وائز کریں تو ڈگری تو خیر اس سے زیادہ آگے کیا جائیں گی لیکن زیادہ بچے جو ہیں آؤٹ اوف کنٹری جا رہے ہیں ہائر سٹیڈیز کیلئے تو کیا وہاں کی سٹیڈیز میں اور یہاں کی سٹیڈیز میں کوئی خاص ڈیفرنس ہے یا وہاں کی ڈگری لانے کا ان کے سر پر جنون سوار ہے بس وہ کالٹی کا فرق اس لحاظ سے کہ وہاں کی جو ہیں وہ زیادہ ریگرس قسم کی پڑھائی ہوتی ہے اور وہاں سے جو لرن کر کے آتا ہے وہ کچھ بن جاتا ہے یہی سے ہم اپنی بات کو کنٹنیو کرتے ہیں بریک پہ جانا ہے مجھے تو بیہزہ میں ملتی ہوں آپ سے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ویلکم بیک ہم آگئے ہیں بریک سے واپس اور اس وقت ہم بیٹے ہیں شاہد جمیل اور ڈاکٹر رابع انام کے ساتھ اور آتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کی طرف ڈاکٹر صاحبہ مجھے یہ بتائیں کہ سرسید یونیورسٹی کی جو اچیویمنٹس ہیں اس کے بارے میں بات کریں گا کیا کہنا چاہیں گے کیا کیا اچیویمنٹس جسنٹلی سرسید یونیورسٹی کافی زیادہ آگے ماشاءاللہ سے بڑھتی جا رہی ہے اچھا اور ابھی جیسے کہ اگر لیٹسٹ آپ کو بتائیں تو سرسید یونیورسٹی کو برینڈ آف دی ایئر اوارڈ ملا بیسٹ پرائیویٹ انجینئرنگ یونیورسٹی اس کے علاوہ ایٹی سی این ایشیا کی طرف سے سی او کلب کی طرف سے بیسٹ انجینئرنگ یونیورسٹی کا اوارڈ ملا پھر سندھ ایٹی سی نے ان کی سپانسرشپ پر جس میں کہ ہماری انڈسٹریل لینکیجز پر ہمارے بیسٹ انڈسٹریل لینکیج یہ ابھی اسی ایر کی ساری اچیفمنٹس ہیں جی ہاں بس بھی ریسنٹ ہیں ایسے تو پیچھے کی بھی ہیں لیکن جیسے ہم اگر بات کریں جیسے زندگی معمول پر آنا شروع ہوئی لوگوں کی نومل لائف سٹارٹ ہوئی جی ہاں پھر اس کے علاوہ جیسے انڈسٹری کی پوری کوشش ہے نہ کہ صرف نیشنل بلکہ انٹرنیشنل لیول پر کلیبریشنز کریں جیسے فر ایکزامپل ہم ابھی ایراثمس مندس یورپین یونین کی پرگرامز ہیں جس میں کہ تقریباً آٹھ نو ساتھ آٹھ نو انٹرنیشنل یونیورسٹی جس میں کہ ٹائلینڈ، انڈیا، یورپین یونیورسٹی کی کنسورٹیم میں ہماری یونیورسٹی شامل ہے تو وہ پروجیکٹس لے کر آتی ہے جس میں کہ فیکلٹی موبیلیٹی نہیں تو وہ کلیبریٹ کر رہے ہیں جی ہاں بالکل ہمارے اس طرح سے پرگرامز ہیں اور جس میں کہ کپیسٹی بیلڈنگز بھی ہوتی ہیں ریسرچ کے لیے بھی موبیلیٹیز ہوتی ہیں اور ہمارے جو پی ایج ڈی اور ایم سکی سٹورنٹس ہیں وہ جاتے ہیں ریسرچ ورک کے لیے اس کے علاوہ جیسے نیشنل لیول پر بات کریں تو ہم نے پچھلے سال کیا تھا ایک بڑا سکسسول پرگرام تھا جس کا کہ پارٹ ٹو ہم لوگ اس میں لگے ہیں نیشنل آئیڈیا بینک تو اس میں ہماری سمجھیں کہ پاکستان کی اس وقت ہمارے پاس چھبیس یونیورسٹیز کا ایک انسورٹیم ہے اور ایسپائر پاکستان ہمارے ساتھ ہیں ایسپائر پاکستان ایسپائر پاکستان ایس 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 پاکستانیز وہ پاکستانیز جو بہت سالوں سے ملک سے باہر ہیں لیکن اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وولنٹیر بیسز پہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایک کلیبوریشن میں یہ پرگرام شو کیا ہے جس میں کہ ہم پچھلے سال جیسے آپ کو بتاتے ہیں یہ其实 اینیس ایس 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 تا نہیں تو آپ کے یہ جو پروجیکٹ یا یہ جو پرگرام ہے اس کا مین مقصد کیا ہے اس میں یہ کہ پورے پاکستان سے ہم کلیٹ کرتے ہیں بریلینٹ عائیڈیاز جن میں کے پوٹینشل اے جو کہ آگے کوئی بڑی س bunged بزنس پرسپیکٹیوز یا کوئی بڑا اچھ سٹارٹ اپ تو جیسے لاست یر ہم نے پرگرام کیا تھا تو پورے پاکستان سے On purchasing addiction جن لوگوں کے آئیڈیاز تھے یہ لوگ کون تھے یا ہم جس طرح سے پروپگیٹ کرتے ہیں اس کے جو کال دیتے ہیں آئیڈیاز کی اس میں سے اینی ون کن سبمیٹ ہی اور ہر آئیڈیا ارسپیکٹیو کہ وہ کوئی سٹوڈنٹ ہے کوئی بچہ ہے کوئی بڑا ہے کوئی بڑا ہے بڑا ہے پاکستان کے ہر کونے سے بلوچستان گلگت بلتستان کشمیر پنجاب ہر جگہ سے ہر جگہ سے ہر جگہ سے ہمیں آئیڈیاز ملتے ہیں مطلب لوگوں نے آپ کے ساتھ آئیڈیاز شیئر پھر ہمارے پاس نیشنل انٹرنیشنل اکیڈیمیاں انڈیسٹری ہر جگہ سے تقریباً تین سو ججز تھے تو یہ جو لوگ آپ کو آئیڈیاز بھیجتے ہیں تو مطلب ان کو آگے کیا آئیڈیز ملتی ہیں تو ان کو جو ہے پھر جیسے ان کو پہلے تو سکروٹنی کر کے ان کے بیسٹ آئیڈیاز نکالے گئے سیٹی لیول کمپیٹیشن پروینشل لیول اور نیشنل لیول تو ان کمپیٹیشنز میں وہ کوئی ارن بھی کرتے ہیں نیا پرائیز منیز وغیر ہے پرائیز منی ہوتی ہے جو ان میں سے بیسٹ لگے کہ جن میں کافی پوٹینشل ہیں اور وہ وائبل ہیں آگے کے اس میں جانے کے لیے تو پھر ان کو ہم وینچر کیپیٹلیس ہیں انویسٹرز ہیں ان سے ملواتے ہیں اور ان میں بہت ساری سکسٹوریز جل رہی ہیں کسیت کا پروجیکٹ ہے کہ آپ کونکریٹ کے آپ کو پتے ہیں کنسٹرکشن کی کتنی قیمت بڑھ چکی ہے کانونکریٹ کی قیمت ان بچوں نے جو گاربیج ہوتا ہے نا پلاسٹک کا گاربیج اس سے وہ چیز بنایا ہے کہ جو ایٹیں ہیں اس کے بیچ میں ان والز کو گاربیج کو کمپریش کر کے کنسل والیو جو ان کی سٹرنятھ وہ ورائے گی اور آپ کی کنسٹرکشن میں جو قوس جو آپ کی کتڑان فیفٹی پرسنٹ سکتی ہے جو کہ آپ کی ان کانکریٹ پہ چلی جاتی تھی نہیں تو وہ جو ہیں وہ اس قابل ہیں کہ مطلب اس کو ہاں بھی وہ تین پوجیکٹ کر رہے ہیں دو ڈیفینس میں ایک بہریہ میں تین پوجیکٹ کر رہے ہیں so these are those کے جو کہ سٹارٹ کر چکے ہیں like آگے بڑھنا ہے so کوشش ہماری یہ ہے کہ اور جیسے دیکھیں نا ہمارے پاس آئیڈیاز کی کمی نہیں ہے اس ملک میں پوٹینشل کی کمی نہیں ہے اگر ہم ان کو ایک پلیٹ فارم دیں تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ سرسید یونیورسٹی کے جو upcoming projects ہیں ان کے بارے میں تھوڑی بات ہو جائے سرسید یونیورسٹی کے projects میں یہی ہے کہ ہم لوگ مستقل کوشش کرتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ نیا لانے کی کرتے ہیں ابھی کامیاب جوان پہ ہمارا جو ہے پاکستان کا سب سے بڑا جو کوہرٹ ہمارا دو گیا ہے جس میں کہ ہم نے تقریبا 26,000 last year تھا اس سے پیچھے 11,000 ہمارے کانڈیڈیٹس نے ایڈمیشن لیا تھا جن کو کہ ہم نے ٹرین کیا تھا مختلف جو لیٹس ٹیکنالوجی بیسٹ آئی ٹی بیسٹ ہو چاہے لیٹس ٹیکنالوجیز جو کہ جن کو وہ سیکھیں لرن کریں سکلز نے اور پھر وہ مارکٹ میں وہ کسی قابل جا سکیں اس طرح کی چیزیں کروائی ہیں ویشی آل دی ویری بیسٹ اور آپ کی آپ کا جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے اوویسلی دوزگار فراہم کر رہا ہے آئیڈیاز لے کے آپ ان کے اندر ایک جو ہے سیلف ریسپیکٹ جو ہوتی ہے ان کو ہرٹ نہیں کر رہے آپ لوگ اس اس دا مین تینک ہے انسانیت کا ہونا اس میں بہت ضروری ہے شاید صاحب مجھے بتائیں ادارہ جو ہے بچوں کی جابز کے لیے کیا کوشش ہے کر رہا ہمارے ہاں جو بچے ایڈیوشن لیتے ہیں میٹرک کے بعد ہم ان کو آفر کرتے ہیں ڈپلومہ آف ایسیسیل انگیرنگ پروگرام میں اور اس میں ہم آفر کرتے ہیں ٹوٹل ایڈ ٹیکنولوجی سے ہمارے پاس اچھا ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں ان کے پیرنٹس کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے یہ ڈپلومہ کریں اور کوئی اپنا روزگار یا اپنا ایک سسلہ شروع کریں ہر ماں پاس کی خواہش ہوتی ہے تو ادارہ کی پوری کوشش ہے کہ اپنے بچوں کو جو ہے ہم جاپ کے لیے ان کی کوشش کریں جاپ کے لیے ہم نے ایک ڈپارمنٹ قائم کیا ہے ڈی آئی ایل کے نام سے ڈپارمنٹ آف ایسٹیٹیوٹ انڈیشن لائزنگ کے نام سے اس میں ہم اپنے بچوں کی جاپ کے لیے ان کی کانسلنگ بھی کرتے ہیں ان کی پریپریشن بھی کرواتے ہیں اور ان کی مدد بھی کرتے ہیں بہت سی کمپنیز کو ہم نے آفر کی کہ ہمارے ادارے میں آ کے جاپ انٹرویو کنڈک یہاں کرائیں کچھ ہمیں وہاں بلاتے ہیں ہمارے بچوں کو سیلیکشن کرتے ہیں ٹھیک ہے اب تک ہمارے جو ڈپارمنٹ اس میں ہماری کمیٹی بنی ہے جس کو میں لیڈ کر رہا ہوں مثلا اور بھی لوگ ہیں ادارے رابطہ کرتے ہیں آپ سے ہمارے ہاں جو بچے ایڈمیشن لیتے ہیں ڈی آئی میں ان کے پیرنٹس کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے جب یہاں سے پاس آؤٹ ہوں یا لاسٹ ٹیئر میں ہو تو وہ کوئی نہ کوئی ان کی جاپ ہو یا انٹرشپ پر لگے اور ادارہ ان کی ہلپ کرے تو اس کے لیے ہمارے جو ٹاپ مینیمنٹ ہے وہ ان کی فل سبورٹ ہے ہمیں اس لیے ہم نے ایک ڈپارمنٹ قائم کیا ہے ڈی آئی ل کے نام سے ڈپارمنٹ آف اسٹیٹیوٹ انڈسٹری لائزنگ کے نام سے اس کو میں لیٹ کر رہا ہوں اور میں ساتھ دو تین لوگ اور بھی ہیں ہمارا کام یہ ہم یہ کرتے ہیں کہ جو بچے ہمارے اچھے بچے پاس آؤٹ ہو رہے ہیں یا نیڈی ہیں ہم ان کے لیے جاپس کیلئے کمپنی سے رابطہ کرتے ہیں تو بہت سی کمپنیز کو ہم نے اپنے ہاں بھی انوائٹ کیا ہوئے اپنے ہاں ادارے میں بھلا کے ہم نے ان کو جو ہے وہ ٹیسٹ اور انٹرویو کنڈا کروائے اور کچھ کے لیے وہ ہم سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سی ویسٹ بھیج دیں تو اس طرح سے یہ ادارہ جو ہے ہمارے بچوں کے لیے کوشش کرتا ہے اور اس میں کیلیکٹرک، سوئی گیس، آخان دارلسے ہسپیٹل ادارے جو ہیں وہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں جی ہمارے اے ایٹی کا انٹرویو میں اتنا نام ہے کہ ہمارے پاس ایمیج آتی وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں انٹرویو کے اتنے بچے چاہیے تو وہ یا تو کہتے ہیں کہ سی ویسٹ بھیج دیں یا وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی ٹائم بتائی ہماری ٹیم وہاں آ جائے گی ابھی لارڈ پی کی فوجی فردائیزر کی ایچ آر سے ٹیم آئی تھی اور انہوں نے ایک سیشن کروایا ہمارے اور بچوں سے ڈسکس کیا اب فردر پاسس جو آگا وہ انٹرویو کنڈا کریں گے تو یہ بڑی اچھویمنٹ ہے ہمارے ادارے کی ہماری کامیابی ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ تھرڈیا میں جب آتے ہیں تو ان کو آفر آنے شروعاتی جو آفز کے لیے تو اس میں میں بڑا اللہ کا شکاہ دا کروں گا کہ ادارے کی طرف سے اور ہماری مہنمین کی طرف سے بڑا ہمیں سپورٹ ہے اور بچے بھی خوش ہوتے ہیں کہ چلیں ادارہ ہمارے لئے کچھ کر رہا ہے ان کو روزگار جو ہے وہ مل جاتا ہے اور وہ کمانے لگ جاتے ہیں یعنی کہ آپ اس طرح سے نوکریوں فرام کر رہے ہیں بچوں کو صحیح اور اسی کے ساتھ میرے شو کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے جانے سے پہلے آپ ہماری یود کو ہماری ینگ جنریشن کو دونوں کیا میسیس دینا چاہیں گے شاید اب آپ سے شروع کرتے ہیں میں یہی کہوں گا کہ جس بھی ٹیکنولوجی میں جس بھی ٹیکنولوجی میں یا جو بھی وہ اسٹریڈی کر رہے ہیں اس میں محنت کریں اور یہ جان لیں کہ اب ان کو پڑھنا پڑے گا آگے پڑھنا ہے تو ان کو اسٹریڈی کرنی پڑے گی ایسا نہیں ہے کہ صرف ڈگری لے لیا آپ نے ڈیپلومہ کر لیا ایسا کچھ نہیں ہوگا وہی بچے کامیاب ہوں گے وہی اسٹریڈ کامیاب ہوں گے جو اپنے اسٹریڈی کو مکمل کریں گے اور کچھ نہ کچھ اچیف کریں گے جی دول سبا آپ کیا کہنا چاہیں گے بچوں کو اور سپیشلی جو وہ بچے جو کہ ہائر ایڈیوکیشن میں آنا چاہتے ہیں ان کو یہی کہنا ہے کہ اب زندگی میں صرف اس مقصد سے ہائر ایڈیوکیشن نہ لیں کہ انہوں نے نوکریاں لینی ہے بلکہ آگے بڑھنے کے لیے ان کو اب جو دنیا چل رہی ہے وہ انٹرپنیورشپ کی طرف ہے اپنا ہی کچھ ایسا کام آگے لیں سپیشلی وہ جو کہ ٹیکنالوجی بیس ایڈیوکیشن لے رہے ہیں ان کو اپنی ٹیکنالوجی کو اس قابل بنانا چاہیے کہ آگے اس کو انڈسٹری میں بھی لے جا سکیں یا اس کی بیس پہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں سو دنیا میں کیا کہتے ہیں وہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ہماری جہاں جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہو کہ ڈگری لی اور نوکری لی تو آگے سوچنا ہے تھنک آؤٹ اف ڈی باکس بلکل اور بہت پوٹنشل ہے ہماری یوت میں اور یوت اگر آئیڈیاز اپنے لے کر کے آئے گی اور کام کرے گی تو بہت کچھ ہو سکتا ہے اس ملک میں اور تینک یو سو مچ آپ دونوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہمارے ساتھ موجود تھے شاہد جمیل اور ڈاکٹر رابیہ انام اور اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت میں ملوں گی آپ سے اپنے اگلے شو میں ایک نئے گیس کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ